موسیقی 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 ہماری کپل مشوہ شامل ہیں انکیتا کی آر میں بی جے پی سورین سرکار پر حملہ ور ہے بی جے پی نیتا کپل مشوہ نے آروپ لگایا شاروک کے بھائی کا دنگلہ دیشی کٹر پنتی سنگھنوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے لب جہاد کے انگل سے بھی جانچ جروری ہے یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ ہماری بہن جب آسپتال میں زندگی اور موت کے ساتھ لڑائی لڑ رہی تھی تب مکہ منتری جی پکنک کر رہے انکیتا کو زندہ جانے والے ہتھیارے شاروک اور اس کے سہیوگی کو فاصید دینے کی مانگ کو لے کر بی جے پی نیتا اور کارکرتا سڑک پر اتر آئے ہیں انکیتا کے انصاف کی لڑائی کو اور دھار دیتے ہوئی اب بی جے پی کے سانسد میدان میں اترنے جا رہے ہیں بہرحال انکیتا کو انصاف کے لیے بی جے پی سلک پر ہے اور ان کے پریبار کو عارتیق مدد دینے کا بی بیڑا بی جے پی نے اٹھایا ہے بی جے پی نے انکیتا کے پریبار کے لیے ایک کروڑ روپے چندہ جھٹانے کا لکش رکھا ہے اور جس میں پچیس لاک روپے جھٹا لیے گئے ہیں انکیتا ہتیا کانڈ کی جانت سوالوں کو گھیرے میں ہے دھمکا کے ڈی ایس پی نور مصطفقہ کو اس کو لے کر سوال اٹھا جا رہا تھا بی جے پی نے ہیمن سرکار کو چیتاو نے دی کہ نور مصطفقہ جیسے بھرشتہ چاری پولیس پدادھکاریوں اور سمبندیت تھانے پر کاروائی نہیں کی گئی تو اگر آنگ دولن کیا جائے گا انکیتا ہتیا کانڈ میں سوالوں میں گھیرے دھمکا کے ڈی ایس پی نور مصطفقہ کو لے کر بی جے پی نے ہیمن سرکار کو 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے بی جے پی نے چیتاو نے دی ہے کہ نور مصطفقہ جیسے بھرشتہ چاری پولیس پدادھکاری اور سمبندیت تھانے پر کاروائی نہیں ہوئی تو اگر آنگ دولن کیا جائے گا دھمکا کی بچی کو نیائے دیجئے اس دھمکا کے لوگوں کو ایک آسواسن دیجئے کہ بھوش میں اس طرح کی گھٹنا کی پونرابرتی نہیں ہوگی جو نور مصطفقہ ہے اس کو ڈسمیس کریے جو وہاں ایس پی ہے ایس پی کی بھومی کا کہ اوپر جو ہے کسی مہلا ایس پی کو وہاں پروٹیکٹ وہاں پوسٹ کریے آج جو اس پردیس کے مکھ منتری ہے شریف لوٹیرہ ہی نہیں ہے شریف ڈکیت ہی نہیں ہے آدیواسی بیروہ دی بھی ہے سنتھال بیروہ دی بھی ہے مہلا بیروہ دی بھی ہے اس کے راج میں کہیں کوئی سورچیت نہیں ہے جبکہ ستہ دھاری پارٹی کانگریس اور جیمیم بیک فوٹ پر ہے دونوں دلوں کے نیتا کچھ بھی بولنے میں سترکتہ برت رہے ہیں لائن آرڈر کی جہاں تک بات ہے اس پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پر سرکار بلکل گمبیر ہے جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جھارکٹ کو استر کرنے کی ساجی سے چل رہی ہے اس بیچ میں مانی مکہ منتری جی پوری جنتا کے پرتی اپنی سمیتنا کو دکھاتے ہوئے جس طریقے تو کروائی کر رہے ہیں تو یہ اس کو بھی دیکھنا ادھر شراب گھوٹالے کو لے کر دلی میں مہا سنگرام جاری ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر گمبیر آروپ پر تیاروپ لگا رہی ہیں دلی میں شراب گھوٹالے کو لے کر بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ جوانی جنگ جاری ہے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ دلی میں ہر دل نیا گھوٹالہ ہوتا ہے شراب گھوٹالے سے جڑے سوالوں سے آم آدمی پارٹی بھاگ رہی ہے وہیں دلی میں جن کا نام کہیں مہا ٹھگ ہے مہا جھوٹے ہیں اپنی باتوں سے لگاتار پلٹنے والے لوگ ایسے اروند کیجریوال گینگ کبھی بھی دلی کی جنتا کے پرسن پر جواب دینے کو تیار نہیں ہے بی جے پی سانسد پرویش ورما نے ان آروپوں کے سلسلے کو آگے بڑھایا کہا کہ آپ کے آروپوں کی فورنسک جانچ کرائی جائے ودھائک خریدنے کے آروپوں کی جانچ ہو ایل جی سے ہم نے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے دلی میں شرعہ پر بھوال کے بعد بی جے پی نے دلی سرکار پر سکشا کے گھوٹالے کا آروپ لگا دیا ہے تو اس مکھے منتری کے جیویوال نے بیدھان سبھا کا سطر ایک دن کے لیے بڑھا دیا شرعہ پ گھوٹالا کیس میں سسودیا کے لوکر خنگھالنے کے بعد منیش سودیا نے کیندر پر جوواری تیر چلائے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج سی بی آئی جانچ میں مجھے پوری طرح سے کلین چٹ ہے میرے گھر سے کچھ نہیں نکلا میرے لوکر سے کچھ نہیں نکلا اور کوئی ایک پیسے کا لین دین نہیں کوئی ایک پیسے کے ہرا فیری نہیں بینک سے سسودیا دلی ویدھان سبھا پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے بی جے پی پر بھر بھر کراروپ لگائے یہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہو گئی ہے گنڈا گری سے شروع ہوئی گنڈا گری کرتے کرتے دوست وات پہ آگئے دوست وات کو کرتے کرتے آپریشن لوٹس اور کھوکا کھوکا کرنے لگے وہاں سے کرتے کرتے بڑھائی ہے ان لوگوں کو بی جے پی نے دلی سرکار پر شراب گھوچالے کے بعد سکشا گھوچالا کرنے کا اروق لگایا ہے بی جے پی کارک کرتا نے اسے لے کر ارویند کیدریوال کے گھر کے باہر پردرشن بھی کیا آج سوال یہ بھی بنتا ہے کہ سکول گھوٹالا کلاس روم گھوٹالا کس پرکار سے کیا گیا جس میں کی پانچ سو کروڑ کا گون کیا گیا ہے یہ وہی گھوٹالا ہے جس میں کی ٹویلٹ کو ایک اس ایسے شوچالے کو کلاس روم بتانے کا پاپ کیا جا رہا ہے سی بی آئی کی چھا پیماری اور تلاشی کے بعد دلی کے مکہ منتری ارویند کیدریوال نے بھی بی جے پی پر تن جکس جانچ ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں نکلا اب اس کے اوپر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو دلی کے اندر بیس بیس کروڑ روپے دے کے یہ ایم میلے خریدنا چاہتے تھے اس کی جانچ ہونی چاہیے جب ہم جانچ سے نہیں بھاگے ہمیں جانچ سے ڈرنی لگتا کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو یہ جانچ سے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کی بھی تو جانچ ہونی چاہیے اور بڑی خبر یوپی گراجزانی لخناؤ سے دہا پر ادھکمڑ کے خلاف ایکشن جاری ہے سماجبادی پارٹی کے دفتر کے باہر ادھکمڑ پر بلڈوزر چلا ہے اوید دکانوں پر سماجبادی پارٹی سجل ہوئے سامان بکھتے تھے اور یہاں پر پارٹی دفتر کے باہر جو اوید دکانے تھی ان کو دھاہا دیا گیا ہے لخناؤ نگر نگم کی ٹیم نے اوید دکانوں پر بلڈوزر چلایا ہے تصویریں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سیاہ پر بلڈوزر چلا ہے سماجبادی پارٹی کے دفتر کے باہر یہ پورے کھوکے لگے ہوئے تھے جس پر بتایا جارا تھا کہ سماجبادی پارٹی جڑے ہوئے تمام جو چیزیں وہاں پر ملتی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب یہ ادھکمڑ کو ہٹایا گیا اور ایک اور بڑی خبر آ رہے ہیں بلڈوزر ایکشن کے خلاف ایک مہلہ نے اپنا فر مڑوا دیا اور دکان ہٹانے سے مہلہ کافی ناراض تھی اور اس نے اپنا سر مڑوا دیا لخنو نگر نے ایک خلاف ویروت پدرشن وہاں پر کیا جا رہا ہے یہ مہلہ کافی ناراض اور کاراک ایک طرفہ یہاں پر کاروائی کی گئی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے تصویریں آپ دیکھیں اس مہلہ نے اپنا سر مڑوا دیا جبکہ ہندو دھر میں بال مڑوانا آشروف مانا جاتا ہے لیکن اس کاروائی کی ویروت میں جو پارٹی دفتر کے باہر illegal طریقے سے اتکمال کر کے دکانے لگا گئے تو اس کو ڈھایا گیا اس پر انہوں نے اپنا سر مڑوا دیا اور بڑی خبر میریٹ سے جا پر عوید نرمان پر گھر جو آئے بلڈوزر نالا پٹری پر عوید کبزے پر بلڈوزر چلا ہے تالا پٹری پر یہ لالا پٹری ہے جہاں پر عدکمال کو دھوست کیا گیا سیکھڑوں کی تعداد میں مکان اور انہ کبزے جو تھے ان کو زمیندوز کر دیا گیا جلی کوٹی اور بھاکپت روڈ پر یہ بلڈوزر چلا گیا تصویریں آپ دیکھئے عوید عدکمال کے خلاف یہ پیلا پنجا لگتار چل رہا ہے میرٹ کی تصویر جہاں پر پیلا پنجا چلا اور اسم سے ایک بڑی خبر ایک اور مدرسے پر بلڈوزر چلا ہے بنگائی گاؤں کے مدرسے کے خلاف بلڈوزر ایکشن ہوا ہے بلڈوزر کی کاروائی سے پہلے مدرسہ خالی کرائے گیا مدرسے میں سندگ گدویدھیوں کی جانکاری ملی تھی اور مدرسے سے سندگ جہادی گدویدھیوں والے ڈاکومنٹس بھی ملے تھے اس کے بعد اسے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ وہاں پر ایک مدرسے پر کاروائی کی گئی تھی لگاتار ایسے مدرسے جہاں پر آتنگ کی گردویدھیاں ہوتی تھی ان پر بلڈوزر چلا ہے اور اسیس جوڑی ایک اور بڑی خبر اسم میں مدرسہ گرانے پر اب سیاست ہو چکی ہے اے آئی ایو ڈی اپ نے سرکار کی منشا پر سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے کھایا کہ جس سے سمسیا اس پر ایکشن لے اجمل ہے اور انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ مدرسے پر بلڈوزر چلانا ٹھیک نہیں ہے بدرودین اجمل یہ نیتا ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ اسم میں بلڈوزر موڈل نہیں چلے گا اجمل لے خواہ ہے کیا کچھ کہا ہونے بدرودین نے آپ کو سناتے ہیں ابھی سکول ہیں ہزاروں سکول ہیں ہاں سامنے لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر ان میں ایک دو تین میں کوئی انڈویجل کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے پکڑا جاتا ہے تو سرکار اس کو پکڑے اس کو جو کرنا ہے میں نے پہلے کیا کہ قانون کے حساب سے اس کو جو سزا دینا ہے سرکار اس کو دے ہمیں اس میں کہنے کی کوئی بات نہیں ہے ایک منٹ پلیس تو جو مدرسوں کو گھرانے کی بات ہے یہ ہمارا کہنا اس معاملے میں سرکار سے کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سندے دیوان سے سوچئے یہ مدرسیں اس پورے علاقے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور یوپی کے گازیپور سے بڑی خبر جہاں پر باڑ پرمہت علاقوں میں ناو سے گئے مکہونتری یوگی آدیتنات ناو پر سوار ہو کر علاقوں کا دورہ کیا کازیپور میں باڑ پرمہت علاقوں میں مکہونتری یوگی آدیتنات پہنچے اور ہوای سرکشن بھی کیا رہت سماغری بھی باٹی بڑی خبر پروانچن کے کچھ علاقوں میں باڑ کے حالات ہیں اور اس کا نرکشن خود مکہونتری یوگی آدیتنات کر رہے ہیں اس کے پہلے کچھ علاقوں میں انہوں نے ہوای سرکشن کیا لیکن تصویریں آپ دیکھئے بوٹ سے خود وہ انڈی آر ایف کے ٹیم کے ساتھ دس ڈی آر ایف کے ٹیم کے ساتھ جا کے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات کی اور رہات سماغری بھی باٹی ہے دو تصویریں آپ دیکھئے ایک طرف ہوای سروے اور دوسری طرف خود وہ زمین پر اترتے ہیں بوٹ پر سوار ہو کے پورے علاقے کا بار پرمہت علاقے کا دورہ کرتے ہیں اور یہ تصویریں صرف پچھلی سال میں پچھلی سال میں آپ نے دیکھا ہوگا بار پرمہت علاقوں کا مکہ منتیر نے ایسے دورہ کیا تھا جب وہ خود بوٹ پر سوار ہو کے بار پرمہت زلو میں گئے تھے اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے 22 جگہوں پر ایک ساتھ انکم ٹیکس کی شاہ پہ ماری جاری لکھنو کانپور دلی میں انکم ٹیکس دیر پڑی ہے کئی بھرشت بیوروکیٹس بھی انکم ٹیکس کی رڈار پر ہیں کاریب ڈیڑھ درجن ادھکاری کرمچاری رڈار پر ہیں کانپور میں دو پرسوروں میں انکم ٹیکس کی شاہ پہ ماری چل لی یہ بڑی خبر جہاں پر کئی بھرشت جو بیوروکیٹس ہیں ان پر اب شاہ پہ ماری کی جاری ہے 22 جگہوں پر یہ شاہ پہ ماری کی جاری ہے اور جس میں بتا جا رہا ہے کہ جو بیوروکیٹس ہیں جو ادھکاری ہیں ان کے ٹھیک آنوں پر شاہ پہ ماری کی جاری ہے اور بیہار کی راجہانی پٹنا سے بڑی خبر جہاں پر بی پی ایسی ایسیوں پر لاتھی چارج کیا گیا پرشاہ کی تاریخ بدلوانے کو لے کر یہ لوگ پریشن کر رہے تھے اور پدلے میں ان کو لاتھی چارج لاتھی کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے ان کو قدلہ لاتھی چارج کیا اور جس میں کئی چھات رکھائل ہوئے ہیں دراصل یہ لوگ لوگ سے وایوگ جانا چاہ رہے تھے اور اس دوران پولیس نے لاتھی چارج کیا جو پیٹرن پرکشاہ کا جو پیٹرن بدلہ گیا اس میں یہ لوگ دھار چاہتے تھے اور اسے کو لے کر یہ لوگ گروہ پریشن کرنے جا رہے تھے گھراؤ کرنے جا رہے تھے اور پولیس نے لاتھی چارج کر دیا چلے آگے بڑھ دے ریٹائر آئی ایس کی پتنی اور بجے پی نے تا سیما پاترہ کو آخرکار کیے کی سزام مل گئی سیما پاترہ کو بائیس سپٹمبر تک پولیس رمان پر بھیج دیا گیا اور جو بہت بڑا گناہ کیا تھا اس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آٹھ سال سے نوگرانے کو پرتاڑیت کرنے والی ریٹائر آئی ایس کی پتنی اور نیلمبید بجے پی نے تا سیما پاترہ کو راچی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پاترہ گرفتاری کے ڈر سے فرار ہونے کی فیراک میں تھی لیکن اس کے پہلے ارگوڑا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا پچھلے دو دنوں سے پولیس ان کی تلاش کر رہی تھی پولیس نے سیما کو کوٹ میں پیش کیا اور کوٹ نے سیما کو بارہ سپٹمبر تک پولیس ریمان پر بھیج دیا جیمیم پروکتہ منوچ پانڈے نے کہا اس طرح کی اتیچار کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی یہ ہے منسورین کی سرکار یہاں کانون کا راج ہے جو کانون کا اولنگھن کرے گا نشطیت روپ سے اسے جیل جانا پڑے گا کانون نے کاروائی ہوگی وہیں بی جی پی پروکتہ پرتل شاہدیو نے کہا جی پی ایسے لوگوں کے خلاف ہے دیکھیں ایسے کوکرتیوں کو کرنے انجام دینے والے لوگوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے جیسے ہی یہ معاملہ پبلک ڈومین میں آیا ہمارے امانیے پردیش شاہدہ دیکھ دیپک پرکاش جی نے ترنت انہیں نیلمبت کیا اور بڑی خبر ابنیتری جیکلین فرنانڈیس کے مسکلیں برتی جا رہی ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سمن جاری کیا ہے اور چبی سپٹمبر تک ان کو پیش ہونے کو نردیش دیا ہے درسال سکے سنشکر سجڑے دو سو کرون کے ملی لانڈرنگ ماملے میں دائر سپلیمنٹری چارشوٹ پر پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سنگیا لیا سیکنڈ سپلیمنٹری چارشوٹ میں جیکلین کو بھی ایڈی نے آروپی بنایا تھا اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جیکلین کی پیشی ہوگی تو اس پورے ماملے میں اب مشکل میں گھر گئی ہیں جیکلین مہت بہت سباکتے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ کرشما اس وقت ایک بڑی خبر مل رکھی ہے پشم بنگال سے پشم بنگال سے وردوان سے یہ بڑی خبر ہے جہاں وانپردیوں نے بھاری بوال مچایا آپ کو بتا دے کہ ممتہ سبکار کے قلاب پردرشن کے دوران لیفٹ سپورٹرز نے خوبہ نامہ کیا اس دوران سی ایم ممتہ کے پوسٹرز بھی پھاڑے گئے پولیس نے پردرشن کاریوں پر لاتی چارج کا بھی استعمال کیا جیل بھرو آندولن کی پرمیشوں نہیں ہونے کے بابجود یہ وامپنتی سنگتن کے کارے کرتا پردرشن کر رہے تھے باریکیٹس توڑ کر آ کے پڑ گئے تصویریں آپ کے سامنے ہنگامہ بڑھتا دیکھ پولیس نے ان پر لاتی چارج کا استعمال کیا فلال جو حالاتیں وہ کابو میں بتائے جا رہی ہیں پشن بنگال میں یہ جو حالات بنے وامپنتیوں کا زبردست بوال ممتہ سرکار کے خلاف پردرشن کے دوران ہنگامہ کیا ہے تو سی ایم ممتہ بانر جی کے اس دوران پوسٹرز پھاڑے گئے ہیں اجازت نہیں دی گئی اس کے بابجود بھی زبردستی پردرشن ہوا لاتی چارج ان پر کرنا پڑا اگلی بڑی کبر سونالی مرڈر کیس سے جڑی ہوئی ہے لگاتار جو مستری ہے وہ یہاں پر سلجتی ہوئی اب نہیں ڈکائی دے رہی ہے ایک ایک نئی چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہے ہزار کے صدر میں اب گوہ پولس پہنچ چکی اس وقت کی بڑی کبر سونالی کے فارم ہاؤس بھی اب جانچ کے دائرے میں ہے وہاں پر بھی پولس کی ٹیم پہنچی ہے اور کچھ اہم ثبوت پولس جو ٹانے میں لگی ہوئی ہے ہزار میں فارم ہاؤس اور فلائٹ کی بھی اب جانچ ہوگی ایسی بھی جانکاری مل رہی ہے تو فلال آپ کو بتا دے کہ پولس کو کچھ اہم ثبوت ہاؤت لگ گئے ہیں جس کے بعد اب آگے کی جانچ بڑھے گی ان چار چہروں کو گوھر سے دیکھئے پہچان لیجئے اور جان لیجئے پہلا چہرہ سونالی فوگاٹ کا ہے جو اس ساجش کا شکار ہوئی دوسرا چہرہ سونالی فوگاٹ کے پیے سدھیر سانگوان کا ہے جو اس ساجش کا سوتردھار ہے اور تیسرا چہرہ سدھیر سانگوان کا دوست سکھویندر سنگھ کا ہے جس نے اس ساجش میں ہر پل ہر موڑ پر سدھیر کا ساتھ دیا اور چوتھا چہرہ شیوام کمپیوٹر آپریٹر جو سونالی فوگاٹ کے فارم ہاؤس پر کام کرتا تھا اور وہاں سے ٹی بی آر لیپ ٹاپ ٹھون اور کچھ ضروری کاغذات چورا کر بھاگا تھا لیکن اب پلس کے حراسط میں ہے سونالی کی موت کیسے ہوئی گوہ میں اس کے ساتھ کیا ہوا اب سب سامنے آ چکا ہے ہر راز بے پردہ ہو رہا ہے سونالی فوگاٹ کی موت کے ماملے میں گوہ پلس نے پوری ریپورٹ تیار کی ہے اس ریپورٹ میں ڈرکس اور موت کی ساجیش شلے کر گرپتاری تک کی پوری کہانی کو درج کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کب سونالی فوگاٹ گوہ پہنچی کیسے سدھیر اور سکھویندر نے سونالی کو ڈرکس دیا اور کیسے سونالی کی موت ہوئی پلس کی کمپلینٹ کوپی کے مطابق سونالی فوگاٹ سدھیر پال سنگوان اور سکھویندر کے ساتھ 22 اگست کو فلائٹ سے گوہ پہنچی تھی اور یہاں وہ نورتھ گوہ کے دہ گرینڈ لیونی ریسورٹ پہ رکھی ریسورٹ سے قریب وہ دس بجے کرلس کلپ پہنچی سنگوان اور سکھویندر بھی ان کے ساتھ تھے سونالی موت مابلے میں پلس کے پاس اب وہ سی سی ٹی بھی ہے جس میں آر او پی سونالی کو زبردستی ڈرنک کے ذریعے ڈرکس پلا رہے ہیں پلس کے پاس وہ تصویر بھی ہے جس میں سونالی کی طبیعت خراب ہونے پر ٹوائلٹ جا رہی ہے پلس کو وہ ڈرکس بھی مل گئی جو سونالی کو دی گئی ہے اور سونالی کو ڈرکس دینے والے سبھیر سانگوان اور سکھویندر بھی پلس کی گھرپت میں ہیں اب انتظار ہے انصاف کا جو سونالی کو ان کے پریبار کو ان کے چاہنے والے تو سونالی فوگٹ کیس میں کھولاسوں کا دور جاری ہے نئے کھولاسوں کے مطابق سو کروڑ کی سمپتی ہو سکتی ہے موت کی وجہ ہے لیکن آخر کیا حصار اس صرف فارم ہاؤس سے گائب ڈی وی آر میں بھی کئی آئیم سبوت ہو سکتے ہیں ابھی تک یہ سوال بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی جان چاہ رہی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں جیسے جیسے پلس کی تپتیش آگے بڑھ رہی ہے پرت در پرت سونالی کی موت کے راز کھلتے جا رہے ہیں دراصل پریوار کو شک ہے کہ سونالی کا مرڈر کروڑوں کی سمپتی ہڑپنے کے لیے تو نہیں ہوا کیونکہ سونالی فوڑاٹ سو کروڑوں سے ادھیک سمپتی کی مالکن تھی پریوار کو شک ہے کہ سونالی فوڑاٹ کے موت کے چند گھنٹوں بعد شیوام نام کا شکش فارم ہاؤس سے سبوٹ مٹا دیا شیوام ڈی بی آر لیپ ٹاپ اور موبائل لے کر فرار ہو گیا 22 اگست کی رات گوہ میں سونالی فوڑاٹ کی سندگی حالت میں موت ہوت آتی ہے اس کے چند گھنٹوں بعد 23 اگست کو ایک فون کول آتا ہے اور قریب 1700 کلومیٹر دور ہسار کے اسی کنٹرول روم میں خلچل مستی ہے اور یہاں پر بیٹھا ہوا شیوام نام کا ایک آپریٹر اسی کمرے سے ڈی وی آر لیپ ٹاپ موبائل اور وہ تمام ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر گائب ہو جاتا ہے جو کی اس کیس میں اہم کڑی بن سکتے تھے جس کے اندر کافی سبوت مل سکتے تھے ان سب کے بیچ گوہ پولیس سنالی کی میٹکر ہسٹری بھی کھنگھال رہی ہے گوہ کے سی ام نے بھی سنالی مردر میسٹری پر پوری نظر بنایا ہوئے ہیں ہمارے ٹیم ہریانہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور ڈیفینیٹلی مجھے پورا وشواس ہے آج تک پانچ لوگوں کو اس کیس میں ارسٹ کیا ہے اور سبھی انہیں ایکیوز تک لازک پرسن تک جو اس کیس میں انوال ہے اس تک ہم پہنچے گوہ سی ایف ایسل کے لیے سی ایمپل چنڈیگر بھیج دیے گئے ہیں جبکہ گوہ پولیس ہسار گوڑگاؤں آدمپور اور روحتک میں جا کر انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا رہی ہے حالانکہ سونالی کی بیٹی بار بار سی بی آئی جانچ کی مان کر رہی ہے جو ابھی جانچ ہو رہی ہے اس سے we are not satisfied کیا ہوتا ہے مطلب پولیس ہے کام کرو ڈھنگ سے اس لیہا میں سی بی آئی انویسٹیگیشن چاہی اب کبر گازیاباد سے گازیاباد میں بیجو پی نیتا پنکہ سیاگی کو پندرہ دن میں دوسری بار سرطن سے جدہ کرنے کی دھمکی ملی اس پورے گینگ نے دھمکی دی ہے انہوں نے آتنکی چٹھی کو لے کر پہلے بھی F.I.R. درج کرائی تھی لیکن اس کے بعد پھر پنکہ سیاگی کو سرطن سے جدہ کی دھمکی دی گئی دیکھیں اس رپورٹ ہاتھ میں سرطن سے جدہ کی دھمکی گیا اور سندیش بھیجے تمہیں تمہاری ایک ہی سزا سرطن سے جدہ گازیاباد کے رہنے والے بیجو پی نیتا پنکہ سیاگی کو یہ دھمکی والا خط پہلی بار نہیں ملا اس سے پہلے بھی انہیں اسی طرح کی دھمکی والی چٹھی مل چکی ہے حالانکہ انہوں نے پہلی چٹھی کے بعد S.P.City سے ملاقات کر F.I.R. درج کرائی تھی لیکن 15 دن کے اندر پھر انہیں یہ دھمکی والا خط ملا ہے پنکہ سیاگی کے مطابق انہوں نے نکر شرما کے سمرتھن میں پوسٹ کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے کنہیا لال کے سمرتھن میں بھی پوسٹ کیا تھا پنکہ سیاگی کو جس طرح جہادی گینگ لگاتار دھنکی دے رہا ہے اسے لے کر پولیس کو جاچ تیز کرنی چاہیے اور جل سے جلد R.O.P. کو گرفتار کر خنجر گینگ کا پردہ پاش کرنا چاہیے گصہ انسان پر بھاری پڑ جاتا ہے ایسا ہی ایک ماملہ گازی آباد سے سامنے آیا یہاں گھر کے سامنے سے بائک نہ ہٹانے کو لے کر گصہ ای برکتی نے بائک سوار برکتی کو ہی گولی مار دی اور گھائل کر دیا دیکھیں اس رپورٹ گازی آباد کے اسپطال میں بیٹ پر درد سے کرا رہا یہ یووک نردیش شرما ہے جس کے داہینے کندے پر گولی لگنے سے یہ پوری طرح سے گھائل ہے اب آپ کو بتا دیں کہ نردیش شرما کو گولی کس نے ماری اور اس کی وجہ کیا ہے نردیش شرما کا قصور صرف اتنا تھا کہ جب وہ شام کو بازار سے سبزی خریدنے گئے تو انہوں نے اپنی بائیک اسی دوران بالکنی میں آئے امیت نے نردیش شرما کو وہاں سے بائیک ہٹانے کی بات کہی لیکن جب نردیش شرما نے بائیک ہٹانے میں دیری کی تو گسائے امیت نے نردیش کو گولی مار تھی جو نردیش شرما کی داہینے کندے میں لگی آنن فارن میں ان کو نزدیک کے اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کر آئے گیا گولی مارنے کے بعد آر او پی امیت موقع سے پرار ہو گیا نردیش شرما نامک ویکتی جب امیت سنگ سن آف راک سنگ نامک ویکتی کے گھر کے بہار کھڑے ہوئے بائیک پر خونٹا بات کر رہے تھے تب ان کا امیت سنگ سے کچھ ویواد ہو گیا جس پہ امیت سنگ نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کے ان کو ان پہ گولی چلائی غیل خطرے سے بہار ان کے تندے پہ گولی لگی ہے اس میں ترنتی مقابلہ پنجی کرت کر اگیوک کی رفتاری سمیشت کرنے کے ٹیم میں گھٹیت کر دی گئی ہے پولیس ایف آی آر درشکر آر او پی کو پکڑنے میں جھوٹی ہوئی ہے لیکن چھوٹے سے ویواد اور گسے میں جس طرح امیت نے گولی چلائی اسے کسی بھی حالت میں صحیح نہیں نہیں تھرائے جا سکتا گازیباد اور میرٹ کے دو لوگوں کے ساتھ کروڑوں کی تھگی کا ماملہ سامنے آیا جی ہاں دونوں ہی ماملے الگ الگ ہیں اور دونوں ہی سائبر کرائیم سے جھوڑے ہوئے ہیں جس کی جان چپی کی جار رہی ہے لیکن آپ کو مستار سے پوری ریپورٹ میں سمجھ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کروڑ 84 لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے یہ فراڈ ان کے ساتھ ایک ویب سائٹ کے ذریعے کیا کیا یوگیندر کمار چودھری نے بتایا کہ پہلے ایک مہیلہ نے فون اور واتس پر سمپر کیا اور انہیں ویب سائٹ سے اکرشن ریٹن ایک انٹرویو بھی کیا تھا جس کے بعد ویزا ورگ پرمیٹ کے نام پر 98 لاکھ روپے ہڑپ لیے فیلہار پولیس نے دوروں معاملوں میں معاملہ درس کرتے ہوئے جا شروع کر دی ہے لیکن آسانی سے امیر بننے کی لالچ میں ہم یہ نہیں بھول نا چاہیے کہ کوئی بھی انویسمنٹ سوچ کر اور سمجھ کر ہی کر نا ہے اگلی کمیر آپ کو علیگر سے بتائیں کہ علیگر کے آرٹیو دفتر میں دلال نے آرٹیو پر جان لیوہ حملہ کر دیا دلال آرٹیو پر خوس مانگنے کا بھی آروپ لگا تو دبن دلال پہلے بھی مارپیٹ ماملے میں جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے ایسی بھی جان کار ملی دیکھ دلال آرٹیو آفیس پہ اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ایک دبن دلال نے آرٹیو پر جان لیوہ حملے کا پریاس کیا دبن نی آرٹیو کی ساتھ آفیس میں گھوس کر مارپیٹ کی آرٹیو کی تحریر پر بھوپیندر کے خلاف مقدمہ درش کر گرفتار کر لیا گیا ہے وہیں آرٹیو بھوپیندر نے ریجسٹریشن کیلئے آئی ایمبولنس کو لے کر آرٹیو پر ہی پانچ ہزار روپے گھوس لینے کا آرٹیو 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 دفتر میں ہوئی حتی بھی دلالی کا کارن بنی تھی لیکن کل کی گھٹنا نے ایک بار پھر سے اُجاگر کر دیا ہے آلی گھر ایارٹیو کو کاریالی میں چومکر دلالی کا کھیل چل رہا ہے پشو کی نکلی دوا بنانے کی فیکٹری پر آب رش آسن نے شاپ ماری کی ہے بھاری داداد میں بنی اور اس کے ساتھی جو دوائیں ہیں ان کو کھبریں سنی ہوں گی لیکن پیسہ کمانے کی لالچ میں انسان اب جانوروں کی دوائیوں میں بھی دھانگلی کرنے پر اُتر آیا ہے جہاں لمپی وائرس سے نپٹنے کے لیے نکلی دوائی بنانے کا بھانہ خون ہوا ہے پشو کی نکلی دوا بنانے کی فیکٹری پر 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 شہسن نے چھاپی ماری کی اس دوران یہاں قریب 40 لاک کی دوائیا برامت ہوئے چھاپی ماری کی کاروائی نگل پٹواری اس تحت گلی رمبر پانچ میں کی گئے یہاں بینا لائسنس کے ہی فیکٹری سنچالی کی جا رہی تھی لائسنس کے یہ مانیفیکچرنگ یہاں ہو رہی تھی وہ عوید پایا گیا بیماری سے نپٹی کی بنای جا رہی نکلی دو کمپنی کے مالک کی کھوچ بین کی جا رہی جلد ہی سنچال کے خلاف کانونی کاروائی کے تحت کڑی سزا دلائی جائے گی تاکہ آگے سے کوئی نکلی دو بنانے کی ہما کت نہ کر سکے ماد پاکستان کی کارے پاکستان میں باد اور بارش نے بھاری تباہی اس وقت مچائی ہوئے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں آرث تنگی سے لوگ جوج رہے ہیں اور پاکستان کو دنیا بھر سے مدد بھی ملنے لگی ہے دیکھ پاکستان میں یہ جل پرلے جیسے تیسے زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں سیٹلائٹ ایمیج بھی پاکستان میں پانی پانی ہونے کے سب 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 میتے ہوئے ہیں پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو کیمپوں شرن لینے مجبور ہونا پڑا ہے ساٹھ سال کی نور خاتون اپنے آپ کو خوش نصیب مانتی ہیں پاکستان کے پرشاستان کے مطابق یہاں قریب چار لاکھ اٹھانوے ہزار لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے جبکہ گیاریس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہیں ایک ہزار چھو چھوڑیس لوگ چوٹ لگنے سے گھائل ہوئے ہیں آج کا پاکستان باڑ کے پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے پاکستان پر پر